ناظرین سلام علیکم اس وقت گراف ایجنسی کی ٹیم درگاہ آلیا نجی فوہیند میں موجود ہے آج چار اوزہ مجلس کا اقتصادم ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے ظاہرین بھی ہیں اور عراقین بھی ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے پروڈرام کا ہے احتمام آپ لوگ کیسے کرتے ہیں دیکھئے یہ ہم اس درگاہ کے خادم ہیں ممبر ہیں مثال میدی ہمارے سیکرٹیز آپ ہیں ہم نہیں کرتے مولا خود کراتے ہیں ہم تو صرف ایک سہرہ بنتے ہیں جو ظاہرینوں کی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اتنی مدد کرتے ہیں اس درگاہ کا شرف ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کی وجہ سے ہم نجاف اشرف تک ہوا ہے ان کی خدمت کا نتیجہ ہمیں ملا کہ ہم کربلا اور نجاف اشرف بھی زیادت کر رہے ہیں اور تمام مومنین ہمارے ساتھ مل کے ظاہرینوں کے لیے خدمت کرتے ہیں اور ایسے ہی اللہ نے موقع دیا مولا نے دیا تو ایسے خدمت کرتے رہیں گے کتنے ظاہرین آئے ہوں گی یہ چار روز کے کم سے کم میرے خیال تھے دو لاکھ کا قریب مدما آور پر آتا ہے یہ اتنا بڑا احتمام ٹنٹ لگوانا ہے ساری چیزیں لائٹ کا ریجمنٹ ہے ان کے کھانے پینے کا ریجمنٹ ہے یہ آپ لوگ مل کے کیسے اس کو پورا انجام بس یہ ایک سنگڑن جو کومیٹی جیتے کہتے ہیں اس میں سب کومیٹی کے جو پچاس ساٹھ لوگ ہیں سیکرٹی صاحب اور بھی لوگ ہیں جو ان کے سب کے مل کے انتظام کیا جاتا ہے سب مل کے محرد کرتے ہیں تو اللہ خود مولا مدد کرتے ہیں کچھ ظاہرینوں کا انتظام ہو جاتا ہے اور کچھ ظاہرین بھی تنے اچھے ہیں کہ وہ اپنی خود خدمت میں کرا کے خدم کرتے ہیں یہ مولا گا ہے